بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دوسرا ہرے چینے لے جا کر کیا کرنا ہے گھر میں گندی پڑے گا پتوں وغیرہ کا تو یہ نکلے ہوئے دانے ہی لے جاتے ہیں تو میں یہ ہرے چینے کے دانے لے آئی تھی آپ میرے پاس ہیں یہ ہاف کے جی ہرے چینے کے دانے اور ایک کلو ہے میرے پاس چاول باسمتی رائز میں نے اس کے لئے ایک بڑا سا پیاز لیا ہے اور اس کو ڈال دیا اپنی پیاری سی کڑائی میں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں مول سے لائی تھی ایک پتی لی اور ایک کڑائی تو یہ ما شاء اللہ سے اس میں دھائی سے تین کلو چیز آسانی سے پک سکتی ہے گوشت وغیرہ اور چاول ہوں تو ڈیڑھ کلو ایزیلی پک سکتے ہیں تو میں نے پکڑ لیا ہے کیمرہ تو یشفہ آگئی ہے کہ چلیں آپ کیمرہ پکڑیں تو میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں میں نے کہا چلیں آپ چمچ ہلاتی جائیں کہیں ہمارا پیاس جل نہ جائے یہ دیکھیں اب اب ابراہیم آگیا یہ شوہ اٹھ کر بھاگ گئی ہے تو ابراہیم آگیا حصہ ڈالنے کے لیے بچے کافی ہیلپ کرتے ہیں میرے ساتھ سارے ہی آجاتے ہیں کچن میں کے چلیں ماما ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں تو رات کو کچھ پکانے کی سمجھ نہیں آرہی تھی سالن دوپہر والا تھا تو میں نے کہا چلیں اب آپ لوگ کھچڑی کھا لیں تو یہ دیکھیں پیاز میرا ہو گیا ہے پیارا سا گولڈن براؤن اب اس میں میں ڈال دوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس کیونکہ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا پیاز بہت زیادہ گولڈن براؤن ہو جاتا ہے اس لیے ہم ساتھ سا چمچ ہلاتے جائیں گے کہ پیاز کہیں جل نہ جائے اب میں نے دو ٹیماتر لیے ہیں اور تین ہری میٹ چلی ہیں ان کو بھی میں نے ساتھ ہی ایڈ کر دیا اب ان کو بھون لیں گے ٹیماتروں کا پانی خوش کریں گے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال گا ہم اس کو بھون دے جائیں گے دیکھیں ساتھ ہی میں نے اب اس میں ہری چنے مکس کر دیا ہے اور اس میں اپنے باقی کے مسالہ جات بھی ڈالیں گے ان کو میں نے نکال کر تین چار دفع دھویا پر جس بول میں میں نے پانی ڈالا تھا ان کے اندر اتنی زیادہ وہ تھی چندک تھی کہ پانی بھی اس کے ساتھ آئیس بن گیا ہے چنوں کے ساتھ میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکھارڈنگ اس میں سالٹ ایٹ کر دیا ہے تین چمچ میں کیونکہ میرے پاس تین کلو چاول ہیں جو کہ میرے تین گلاس بنتے ہیں اور میں اپنے گلاسز کے حساب سے اس میں نمک ڈالتی ہوں تو میرے تین گلاس چاول ہیں ایک کلو میں اور تین چمچ ہی میں نے نمک کے ایٹ کر دیا ہے اور دو چمچ میں ڈالوں گی پسی ہوئی لال مرچ جس میں میری دادر مرچ بھی ایٹ ہے اس میں سوکا دھنیا پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا کلونجی اور اجوائن پسی ہوئی یہ بھی میں اپنے چاروں مکس مسالے ڈال رہی ہوں یہ میں اپنی ہر کھانے میں ڈالتی ہوں آج ہمارے گھر میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ کھلا ایریا جو ہے میرے گھر کا گارڈن ایریا ہے جو ہے بیک سائٹ پر وہاں پر اتنا زیادہ بڑا بڑا گھاس ہو گیا تھا کہ آج ہم اس کی ساری صفائی کروا رہے ہیں اچھا جی ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی ہیں کھڑے مسالے ابراہیم کر رہا ہے ان کو مکس یہ اپنے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے میں نے آج اس میں بریانی مسالہ نہیں ڈالا ہے میں اس میں اچار ڈال رہی ہوں کیونکہ اچار کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا کھانو میں اور میرا یہ جو سرکے والا اچار ہے یہ اتنا یم ہوتا ہے یہ کھانے میں تھوڑی تھوڑی کھٹاس بھی ڈال دیتا ہے کھٹا کھٹے سے چاول ہو جائیں کوئی بھی چیز میں بناوں اس میں ڈال دو تو وہ تھوڑا تھوڑا کھٹا لگتا ہے کیونکہ یہ سرکے والا اچار ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے تاکہ ہمارے چنیں اچھی طریقے سے گل جائیں کیونکہ یہ اکثر کچھے کچھے سے رہ جاتے ہیں ان کو گلانا ہی کام ہوتا ہے اور دیکھیں نا میرے اللہ کی قدرت کہ جب یہ سوک جائیں گے تو سوک کر یہ کالے چنیں بن جائیں گے بچپر میں تو ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا پر اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہرے چنوں سے ہی کالے چنیں بنتے ہیں اور یہ دیکھیں آتے بھی صرف ایک مہینے کے لیے ہیں اور اللہ پاک پوری دنیا پر ان کو یعنی کہ سب کھاتے ہیں پورا سال یہ چنیں کھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں پھر بھی یہ کم نہیں پڑتے اور آتے بھی صرف ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے ہیں میرے اللہ کی قدرت ہے یقین کریں جب میں کوئی ایسی چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم لوگ تو مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں میرے رب کی کائنات اتنی بڑی ہے اور وہ کہ اللہ اس کو چلانے والا ہے اچھا جی اب اس میں میں نے تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال دی اور دو کپ پانی ڈال دوں گی اپنے چاوڑوں کے حساب سے ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے کہ ہمارے پانی کو بوائل آجائے اچھی طرح سے ابراہیم پھیر آگیا ہے جمعہ چلانے کے لیے میں کیوں کہ سلندر پر کھانا بنا رہی ہوں گیس نہیں تھی اور ابھی تھوڑی تھوڑی برنر میں سے سمیل آنے لگ گئی ہے کہ شاید گیس آ جائے گی تو آپ بھی دعا کریں گیس آ جائے اب اوپر میں نے کور دے دیا ہے تاکہ ہمارا پانی اچھی طرح سے اُبل جائے چاول میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو کر رکھے تھے کیونکہ باسمتی رائز کو اگر آپ آدھا پونہ گھنٹہ پہلے بگو دیں تو وہ بہت اچھے پکتے ہیں یہ لیجئے اب اس میں بوائل آئے گا تو ساتھ ہی میں اپنے چاول ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہمارے پانی میں بوائل آ گیا ہے اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی اور گیس آئی بھی بہت ہلکی ہے میری کوشش ہے کہ کم گیس میں یہ پک جائیں اور چاول جڑے نہیں کیونکہ آپ کو پریشر زیادہ جائی ہوتا ہے جب آپ چاول بیچ میں ڈال دیتے ہونا کہ پانی زیادہ بھی ہوتا وہ خوشک ہو جاتا پر میں نے پانی پورا پورا ڈال لیکن ہمارے چاول اچھے بنے کیونکہ گیس کم تھی اس وجہ سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری سلنڈر میں گیس بھی ختم ہوگی پر اللہ پاک کا شکر ہے کہ چاول ڈالتے ہی دوسرے بندر پر گیس آگی تھی اب صبح ان کے بابا سلنڈر بھروا کے لائیں گے یہ دیکھے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب میں ان کو پانچ منٹ کے لئے لگا دوں گی دم پر یہ دیکھئے پانی میں نے بلکل سکھا دیا اب میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کروں گی اور ان کو دم لگاؤں گی اور اچھا جی یہ تھوڑی تھوڑی میں نے نا وائٹ وائٹ ہی رکھی ہے کچڑی کیونکہ کچڑی کا مطلب کچڑی ہی ہوتا ہے پلاؤ وہ سوری بریانی کی طرح ذرا میں نے اس کو ڈارک تڑکا نہیں لگایا بہت زیادہ گولڈن اپنا میں نے پیاز نہیں کیا تھا اس لئے تھوڑی وائٹ وائٹ بنی ہے جیسے کچڑی ہوتی ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد میں نے دم کھولا تو ہمارے چاول ہو چکے ہیں ریڈی بہت ہی بزیددار اور ان کی خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے کہ بہت ہی زفردست اب ہم ان کو کر لیں گے مکس دہی ہے دہی میں میں ڈال دیوں دھنی پودینے ٹوماٹر ادرکلسن ہری میچ اور ارناردانے کی بنائی ہوئی چٹنی جو میں نے رکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں تقریباً ایک ماہ ہو گیا اس کو بنا کر رکھے ہوئے صرف ایک لیمو کا رس میں نے ڈال دیا تھا جس سے اس کا کلر چینج نہیں ہوتا تو الحمدللہ میں جب بھی اس میں دہی ایڈ کرتی ہوئی لگتا ہے جیسے فریش چٹنی بنا کر ڈالی ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ